این وی این کے دوستو نمشکار سلام کمال کی بات میں سوگت خوش آمدید ویلکم دوستو بی جے پی اور اس کی سب سے اوپر کی آلہ لیڈرشپ جو ہے وہ آج کل بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی ہے ہاتھ پاؤں اس لیے مار رہی ہے کہ کوئی ایشو ہاتھ میں آ جائے کوئی ایسا ایشو کہ جو اسے ان پانچ اسٹیٹس اسیمبلی الیکشنز میں اس کا بیڑا پار کرا سکے لیکن کوئی ایسا ایشو ہاتھ نہیں آ رہا کوئی چھوٹی سی بات بھی ملتی ہے تو اس کو ایشو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اس ایشو میں دم ہی نہیں ہے یا اگر کچھ دم ہے تو بھی معاملہ ایک دو دن سے زیادہ چل نہیں پائے گا تو اب جیسے آپ نے دیکھا پنجاب کے فیروسپور میں نرین موڈی جی اپنی ریلی نہیں کر پائے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ان کی جو سیکیورٹی میں ان کی سرکشا کی انتظام میں کوئی چوک ہو ہو گئی تھی کوئی غفلت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں وہاں پہنچ نہیں سکے جہاں رہلی ہو نہیں تھی اس کو ایشو بنانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ ایشو بن نہیں پایا بن اس لیے نہیں پایا کہ پرائم منسٹر کی سیکیورٹی میں کوئی لیپس ہو کوئی غفلت ہو کوئی کوتا ہی ہو کوئی چوک ہو یہ ٹھیک بات نہیں ہے بہت غلط بات ہے لیکن جب اس کو کھانگالا جائے گا زیادہ تو پتا چلے گا کہ پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کی تو ساری کی ساری ذمہ داری اسپیشل پروٹیکشن گروپ ایس پی جی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور ایس پی جی کی لگام کس کے ہاتھ میں وہ تو سنٹرل ہوم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتی یعنی بات نکلے گی تو پریشاہ تا رکھ جائے گی اس لیے دوستوں آپ دیکھیں گے کہ یہ بات چپ چاپ دبا دی جائے گی اور کچھ دنے کو بات بلکل بولا دی جائے گی لیکن اس تمام اس میں ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیزیں اتنے بڑے کنٹری کی اتنی بڑی ڈیموکریسی کہ پرائم منسٹر کی سیکیورٹی میں کوئی چھوکو اور وہ بھی وہاں جو جگہ پاکستان کی سردوں سے دس بارہ کلومیٹر دور ہے تو یہ کوئی بہت کنڈیم نیبیل بات ہے اور اس کے لیے بہت خوشیار رہنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ جب انہوں نے ریلی میں بیچ راستے سے پلٹ کر جب وہ ہوای اڈے پہنچے اور انہوں نے جملہ کہا کہ پنجاب کے افساروں سے انہوں نے کہا کہ اپنے چیف میریستر صاحب سے کہ دیجئے گا کہ بہت شکریہ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں تک آ گئے ہوں یہ جملہ سن کر اچھا نہیں لگا اچھا اس لیے نہیں لگا کہ یہ جملہ ہم اس کے موں سے سن رہے تھے جس کی چھپن انچ کی چھاتی کردعوہ اس دیش میں محوری کی طرح بولا جاتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں دیش سرکشید ہے میں دیش نہیں بکنے دوں گا میں دیش نہیں جھکنے دوں گا وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں جان بچا کر لوٹا ہے کچھ اچھا نہیں لگا اور اس کا پیغام بھی اچھا نہیں کیا دوسرے یہ بات یہ ہے کہ جات پڑتال اگر ہوئی تو کس کی ہوگی کیونکہ ابھی جو ایک میہ ویڈیو آیا ہے ہم آپ کو بھی دکھائیں گے اس میں تو جن پروٹیسٹرز کی وجہ سے جو لوگ دھرنا دیئے ہوئے تھے جو لوگ آستہ روکے ہوئے تھے یا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پرائیم منسٹر کو لقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور جنہوں نے سڑک گھیر رکھی ہے وہ تو نرین موڈی زندہ باد کی نارے لگا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں تو پی جے پی کے جنڈے تھے دیکھئے تو سوال یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کس کی وجہ سے وہاں پچھ لیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ اس کی وجہ سے ایک اور ماملے کی بھی پول کھول گئی وہ ماملہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر موڈی کی ریلی جب کسی ایسی سٹیٹ میں ہوتی ہے جہاں بی ایپ کی گورنمنٹ ہے تو ان کی ریلی میں بھیڈ لانے کے لیے مالوں ہوتا ہے کہ آئی جی پولیس دی آئی جی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر کلیکٹر ڈیپٹی کلیکٹر کھانے دار تحصیل دار منشی گرام پردھان سب لگے رہتے ہیں اور وہ بھیڑ اکھٹا کر لیتے ہیں لیکن چونکہ پنجاب میں تو بی ایپ کی گورنمنٹ ہے نہیں تو یہاں نہ وہ اس طرح کی ہزاروں بسیں مل سکتی تھیں جیسے یوپے میں مل جاتی ہیں جو بھیڑ کو لائے اور لے جائے ساری کے ساری جو ایڈمیسٹریشن اور میشنری ہے وہ بھیڑ لانے کا کام کر سکتی ہے تو پھر یہ وہ ہوتا ہے جو فیروسپور میں ہوا فیروسپور میں یہ ہوا کہ ستر ہزار کرسیاں لگائی گئیں لیکن جب ان کے لیے ان پر بٹھانے کے لیے آدمی ڈھونڈے گئے تو ساتسو بھی نہیں مل پائے اور یہی وجہ تھی کہ فیروسپور کی ریلی پرائی مینیسٹر کو رد کرنا پڑی یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ ان کو لوگ سائد سننے اب نہیں آ رہے ہیں نہیں اس لیے آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے جو جنتہ سے ریلیٹڈ ہو جس کا جنتہ سے واسطہ ہو حالانکہ اگر آپ ہم سے سچ پوچھئے تو ایک ایشو ہے پتہ نہیں کیوں وہ اس ایشو کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ ایشو کیا ہے ہم آپ کو بتائیں آپ کو جاتھ ہے دو ہزار انیس کے لوگ سبہ الیکشن سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا پولواما کا ہمارے بی ایس اپ پر ایک ٹرر اٹیک ہوا تھا جس میں ہمارے کئی بی ایس اپ کے سپاہی مارے گئے تھے نرین موڈی جی نے اس واقعہ کو پوری طرح سے کپٹالائز کیا بنایا اپنے ہر تقریر میں اپنے ہر لیکچر میں اپنے ہر باشن میں اور ان کے نام پر ووٹ مانگے وہ جہاں پر ریلی کرتے تھے تو پیچھے ان پلواما اٹیک میں مرنے والے سہید ہونے والے جوانوں کی فوٹو لگتی تھی تو اس کو خوب بولایا تھا ایسا ہی ایک واقعہ تو گلوان میں بھی ہوا نا ہمارے بی اس فوجی مارے گئے مارا ایک کرنل مارا گیا لیکن ان کے بارے میں کبھی ہمارے موڈی جی نے کچھ کہا ہی نہیں ان کی کبھی بات ہی نہیں کی ان کی کہیں تصویریں ہی نہیں لگائیں کیوں کیا اس لیے نہیں لگائیں کہ انہیں یہ یقین تھا یا انہیں یہ معلوم تھا کہ پلواماگ میں مرنے والے تو انہیں ووٹ دلا سکتے تھے لیکن گلوان میں شہید ہونے والے انہیں ووٹ نہیں دلا پائیں ان کے نام پر وہ ووٹ نہیں ماند پائیں اور شاید انہیں ان لوگ سے ان مرنے والوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے جو ان کو ووٹ نہ دلا سکے جاندی ہے آپ کو میگھالے کے گورنر ستھے پال ملک نے کیا کہا جب وہ پرائم منسٹر سے ملنے گئے کسانوں کے معاملے میں اور انہوں نے کسانوں کی موت پر بات کی تو انہوں نے کیا کہا پرائم منسٹر نے کہا کہ مہرے لیے مارے تھے سنیے میں جب کسانوں کے معاملے پردھان منتلی سے ملنے گیا تو میری پانچ منٹ میں لڑائی ہو گیا وہ بہت گھمن میں تھے جب میں نے انہوں نے کہا مرے پانچ سو لوگ مر گئے تم تو کودیاں مرتی ہے تو چٹھی بیشتے ہو تو اس نے کہا میرے لیے مرے میں نے کہا بے آپ کے لیے تو مرے تھے جو آپ راجہ بنے ہوئے ان کی وجہ سے خید ٹھوڑا ہو گیا انہوں نے کہا تم ہمیں شاہ سے ملو میں ہمیں شاہ سے ملا اس نے کہا ستا اس کی اکل مار رکھی ہے لوگوں نے تم بیت کر رہو ملتے رہو یہ کسی نہ کسی دن سمجھ میں آیا تو یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ میرے لیے مرے تھے تو مطلب یہی تھا کہ میرے لیے جو مرتے وہ مرتے ہیں مجھے ان کے فکر ہوتے ہیں جو مجھے ووٹ دلاتے ہیں یہ تو وہ من ہیں جن کی وجہ سے میرے ووٹ کٹ جائیں گے تو ان کی بات کو کب تو اس لیے ان کی بات بھی یہ نہیں کرتے اور کوئی ایشو ملنے ہی پا رہا ہے گھوم پھر کے گھوم پھر کے بس ایک ہی ایشو ہے اور وہ ایشو ہے ہندو و مسلم ڈیوائیڈ دھوروی کران صف بندی پولارائزیشن جنتہ کو دھرم کے نام پر بات دینا یہ ایک ایشو ہے لیکن اگر اس ایشو کی بات کریں تو بمبئی کی بھاشا میں اس میں بھی اب ایک لوچہ ہے وہ لوچہ کیا ہے دیکھئے پانچ اسٹیٹس میں الیکشن ہو رہے ہیں ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے اترہ خند اب اترہ خند میں کتنے مسلمان ہیں تو ان مسلمانوں کے لئے یہ کہنا کہ ان کا تشتی کرن ہو رہا ہے ان کی چاپلوسی ہو رہی ہے ان کا اپیزمنٹ ہو رہا ہے تو کچھ وہاں کتنے مسلمان ہیں جن کے نام پر آپ لوگوں کو بات سکیں دوسری اسٹیٹ پنجاب پنجاب کی اسٹیٹ میں جو ووٹس کی مجاریٹی ہے وہ سکھ ہے انہیں کیا لیے نہ ہندو مسلم ڈیوائٹ سے ان کے تو اپنی کچھ کم ڈیوائٹ سے تیسری اسٹیٹ منیپور ہے جہاں اگر بہت دھولے جائیں تو شاید چار پانچ ہزار مسلمان مل جائیں چوتھی اسٹیٹ ہے گوہ جہاں بھی مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے تو ان چار اسٹیٹ میں تو یہ ہندو مسلم فارگوڑا چل نہیں پائے گا یو پی میں چل سکتا ہے وہ چلایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں اٹھارہ بیس پرسنٹ مسلمان ہیں لیکن یہاں بھی ایک ایسی بات ہو گئی ہے جس سے معاملہ چوپٹ ہو گیا دو ہزارہ تیرہ میں مزفر نگر میں جو رائٹس ہوئے تھے ان رائٹس کی وجہ سے ہندو مسلم پورا ایک دوسرے سے دور چلے گئے لیکن کسان اندولن نے کچھ ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ راکیش دکیت اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ ہو اکبر اور سامنے بیٹھے ہوئے مسلمان کسان کہتے ہیں ہر ہر مہا دے ہو اور دوسری جگہ پر اسٹیج پر مسلمان کسان کھڑا ہو کر کہتا ہے ہر ہر مہا دے ہو اور سامنے بیٹھے ہوئے ہندو نعرہ ہر مہا دے ہو ہر مہا دے ہو اسی لئے اب کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اگر یہ ہندو مسلمیشو نے بھی کام نہیں کیا تو پھر کیا کام کرے گا بی جے پی اور اس کے لیڈرشپ باکھرائی ہوئی ہے چندیای ہوئی ہے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ سنائی نہیں دے رہا تو دوستو بات آج یہی ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے تب تک کیلئے حسن کمال آزم شہاب ڈاکٹر سلیم اور فیصل سید کی طرف سے جاہند خدا حافظ موسیقی